نمسکار دوستوں IPL 2021 کا میچ نمبر آٹھ کہلا جائے گا پنجاب کنگز اور چینل سوپر کنگز کے بیچ یعنی کہ میدان پر آمنے سامنے ہوں گے مہندر سنگھ دونی اور ان کے سامنے ہوں گے کے ایل راہول دو بارتی ٹیم کی ساتھ اندار وکیٹ کیپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو مقابلہ بہت دیت رومانچک ہونے والا ہے لیکن دوستو اس مقابلے کے لئے چینل سوپر کنگز کے کپتان مہندر سنگھ دونی اور پنجاب کنگز کے کپتان کے ایل راہول نے اپنی اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے دونوں ٹیموں میں کئی بڑے بدلاؤں ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکرکار کون کون سے کلالیوں کے ساتھ یہ ٹیمیں میدان پر اترنے والی ہے اس مقابلے میں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے دونوں ٹیموں کے بیچ میچ پریڈیکشن اور ساتھی ساتھ اب تک ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کس ٹیم کا پلڑا ہے بھاری تمام جانگاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو دیکھتے رہے ویڈیو کو پورا آخر تک اور ساتھی دوستو آپ بھی ان دونوں ٹیموں کے فین ہے تو کر دیجئے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ آپ کو ملس کے کرکیٹ سے جڑی ہر ایک لیٹیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے تو دوستو فلال آئی پیل دو جار اکیس میں دونوں ٹیموں کی صورات ہو چکی ہے چاند چینل سوپر کنگز کو پہلے ہی مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا بڑھا تو وہی پر پنجاب کنگز نے ایک بیادی روماجک مقابلے میں ساندار جیت درج کی یعنی کی اب دونوں ٹیمیں چاہیے گی کہ اس مقابلے کو اور جیت کا ٹورنامنٹ میں پوائنٹ ٹیبل میں اوپر کی طرف بڑھا جائے لیکن دوستو اب تک کے مقابلوں کی بات کرے دونوں ٹیموں کی تو جار چینل سوپر کنگز کو ریسپ پنت کی کپتانی والی دلی کے بیٹل کے سامنے ہار کا سامنا کرنا بڑھا تھا چینل سوپر کنگز کا حال کچھ ویسائی رہا جیسا ان کے دو جار بیس میں رہا تھا بلے باجوں نے جرور بڑھا سکور کھڑا کیا تھا لیکن اتنا کافی نہیں تھا کہ ان کے گینڈباز ڈیپینڈ کر سکے یعنی کہ اس مقابلے میں گینڈبازی میں کمجور نجر آئی تھی چینل سوپر کنگز حالکہ بلے باجی میں بھی اس ٹیم نے شروعاتی دس آوروں میں زیادہ بڑا سکور کھڑا نہیں کیا تھا جس کے چلتے یہاں پر بڑی آسانی سے دلی کے بیٹل نے چینل سوپر کنگز کو پہلے ہی مقابلے میں ہارایا تھا تو وہیں پر پنجاب کنگز کی ٹیم کی بات کرے تو نئے نام اور نئے جرسی کے ساتھ اس ٹیم کا آگاچ بھی کافی دھماکے دار رہا چاہے انہوں نے راجستان رویلز کے کلاب ساندار سکور کھڑا کیا یعنی کہ دو سو اکیس رنو کا لیکن اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری راجستان رویلز نے ایک بار پھر وہی پچھلے سال کی سارجان کے میداند کی یاد دلادی جام پر انہوں نے دو سو چھبیس رنو کے لکشے کو چیچ کر لیا تھا اور یہاں پر بھی ایک بار پھر کچھ ایس آئی ہوا لیکن راجستان رویلز کی ٹیم ماتر چار رن سے مقابلہ ہار گئی یعنی کہ بڑا سکور کھڑا کرنے کے باوجود بھی ان کے گینوازوں نے اتنی اچھی گینوازی نہیں کی اور مقابلہ کافی رومانچ تک پہنچ گیا تھا لیکن آخر کار جیت یہاں پر پنجاب کنگز کی ہوئی اور اس کے بعد اب ان کا کونپیڈنس آئی ہوگا تو اس مقابلے میں یہ ٹیم اور بھی بہتر پرپورمنس کر سکتی ہے لیکن دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آئی پیل کے اتیاس میں دونوں ٹیموں کے بیچ ہوئے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کے بارے میں کہ کونسی ٹیم کا پلڑا ہے باری تو دوستو اب تک چینے سپر کنگز اور پنجاب کنگز کے بیچ تیس مقابلے کھیلے جا چکے ہیں جس میں چینے سپر کنگز کا پلڑا باری رہا ہے اب تک چینے سپر کنگز نے جہاں چودہ مقابلے جیتے ہیں تو وہی پر پنجاب کنگز کی ٹیم نے نو مقابلے جیتے ہیں لیکن دوستو وہی پر ہم بات کریں پچھلے پانچ مقابلوں کی دونوں ٹیموں کے بیچ تو یہاں پر بھی چینے سپر کنگز کا پلڑا باری ہے چینے سپر کنگز نے یہاں پر آخری پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے جیتے ہیں جبکہ کنگز 11 پنجاب نے صرف ایک ہی مقابلہ جیتا تھا وہ بھی 2019 میں وہی پر دوستو ہم بات کریں اس کے علاوہ یہاں پر دونوں ٹیموں کے بیچ دو جار بیس میں دو مقابلے ہوئے تھے تب ایک مقابلہ چینے سپر کنگز نے دس وکیٹ سے جیتا تھا تو ایک مقابلہ جیتا تھا نو وکیٹ سے یعنی کہ پچھلا سال چینے سپر کنگز کا پلے ہی خراب رہا ہو لیکن پنجاب کنگز کے سامنے اس ٹیم نے کافی ساندار پرپومنس کیا تھا اور دو میں سے دو ہی مقابلوں میں جیت درج کی لیکن اب اس بار بھی کچھ ٹیمیں الگ لگ رہی ہے تو چلے دوستو جانتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کی کون سے کھلاڑی سامل ہے دونوں ٹیموں میں تو دوستو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب کنگز کی لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ یہ مقابلہ کھلا جائے گا مومبئی کے فانکیڑے سٹیڈیم میں چاہ پر صرف سکس ہٹنگ ہوتی ہے جس ٹیم نے زیادہ چوکے اور چھکے لگائے وہ ٹیم یہ مقابلہ جیتے گی تو ایسے میں پنجاب کنگز کے پاس کئی ایسے ٹی ٹونٹی پلائر ہیں جو کافی آکرمک بلے بازی کرتے ہیں اس ٹیم کے ٹوپ 5 بلے بازو کی بات کرتے ہیں وہاں پر نام آتا کئیل راہول مہینگ اگروال کرس گیل ڈیپک ہڈا اور نکلس پورن یہ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک آکرمک کھلاڑی موجود ہے جو گیند کو ہوا میں ہی رکھتے ہیں اور پچھلے مقابلے میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا جب ٹیم کی طرف سے کئیل راہول کرس گیل اور دیپک ہڈا نے کافی آکرمک پاریاں کھلی تھی اور چھکوں کی بارس کی تھی تو چلے دوستو جانتے ہیں پوری ٹیم کے بارے میں کون کون سے کھلاڑی اتر رہے ہیں اس ٹیم کی طرف سے میدان پر تو دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے اوپننگ جوڑی کی تو ایک بار پھر کئیل راہول اور مہینگ کگروال اس ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہوئے نجر آئیں گے پہلے مقابلے میں مہینگ کگروال کوئی بڑی پاری نہیں کھیل پائے تھے وہ نو گیندوں پر چودہ رن بنا کر پیولین لوٹ گئے لیکن کئیل راہول نے ٹیم کے لئے ساندار بلے بازی کی اور آخر میں سدک سے جرور چکے لیکن پچاس کینوں پر اکرانوے رنو کی پاری کھیلی جس میں سات چوکے اور پانچ چکے سامل تھے جو کی ٹیم کے بڑے سکور میں سب سے بڑی بھومی کا تھی تو وہیں پر اس کے بار ٹیم کی طرف سے نمبر تین پر کرس گیل اترنے والے ہیں ہمیں اس مقابلے میں گیل سٹروم دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر ممبئی کا میدان چھوٹا ہے اور اس پر کرس گیل کا بلہ جو کی لگا تار چھکے اگلتا رہتا ہے پچھلے مقابلے میں بھی انہوں نے اٹھائیس گینوں پر چالیس رنو کی پاری کھیلی تھی تو امید ہے کہ یہاں پر گیل ایک بار پھر بہترین پروپومنس کریں گے تو وہیں پر اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی تو یہاں پر اترنے والے ہیں دیپک ہودا جنہوں نے پچھلے مقابلے میں توپانی بلے بازی کی تھی اور ماتر اٹھائیس گینوں پر چونسٹ رن ٹھوک دیے جس میں چار چوکے اور چھکے سامل تھے یعنی کہ ہودا سے ایک بار پھر اسی پرکار کی پاری کی امید ہوگی تو وہیں پر نمبر پانچ پر نکلیس پوراں اتریں گے جنہوں نے آخر میں بلے بازی ملی تھی لیکن وہ اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے تھے تو وہیں پر نمبر چھے پر ساروک خان اترنے والے ہیں تو نمبر سات پر اتریں گے جے ریچرڈسن اس کے بار نمبر آٹ پر مرگن اسوین اترنے والے ہیں تو نمبر نو پر رائیلی میڈریٹ اتریں گے نمبر دس پر محمد سمی اتریں گے تو نمبر گیارہ پر پچھلے میچ کی جیت کے ہیرو رے اور صدیب سنگھ اترنے والے ہیں جنہوں نے ساندار گینباجی کی تھی آخری آور میں تو دوستو اس ٹیم میں ہمیں کوئی بڑا بدلاب دیکھنے کو ملنے والا نہیں ہے کیونکہ ویننگ کومبینیشن کے ساتھ ہی ایک بار پھر پنجاب کنگز میدان پر اترنے والی ہیں تو وہیں پر دوستو ہم بات کرتے ہیں چینے سپر کنگز کی تو چینے سپر کنگز کے پاس بھی کئی سکس ہیٹر پلیئر موجود ہے چاہتاکہ ہم بات کریں پیپ ڈو پلیسیز موین آلی امباتھی رائیڈو سریس رینا ایم ایس تونی سیم کرن روین در جڈے چا جیسے کئی ایسے خلاڑی ہیں جو اس ٹیم کے لئے کافی آکرمک بلے باجی کر سکتے ہیں تو چلے دوستو سروات سے جانتے کہ اکرکار کون سا خلاڑی اس ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے والے ہیں تو یہاں پر اوپننگ جوڑی کے طور پر ایک بار پھر ریتو راج گائی کواڈ اور ان کے ساتھ پیپ ڈو پلیسیز ہوں گے پہلے مقابلے میں میں چوئس کے نو پر چھتیس رنوں کی اچھی پاری کے لی تھی اور ٹیم کے سرواتی دو وکیٹ کر جانے کے بعد اس نے ہونے ٹیم کو سنبھلا تھا تو وہیں پر ٹیم کی طرف سے نمبر چار پر چینہ تھلا سوریس رہنا اترنے والے ہیں جن ہونے کافی آکرمک بلے بازی کی تھی اور ساندار واپسی کرتے وے عرصہ تک جمعیا تھا تو وہیں پر اس کے بعد دوستو نمبر پانچ پر اترنے والے ہیں امباتی رائیڈو تو نمبر چھے پر اترنے والے ہیں رویندر جڑے جا ایم ایس دھونی ایک بار پھر اپنے آپ کو نیچے کچیں گے تو نمبر چھے پر رویندر جڑے جا اتریں گے تو وہیں پر نمبر ساتھ پر مہندر سنگ دھونی ہمیں کھیلتے ہوئے نجرائیں گے پچھلے مقابلے میں مہندر سنگ دھونی بھی اپنا خاتہ نئی کھول پائے تھے لیکن امید ہے کہ وہ اس بار اپنے بلے سے کمال کریں گے تو وہیں پر اس کے بار نمبر آٹ پر اترنے والے ہیں سیم کرن تو نمبر نو پر ٹیم کی طرف سے اترنے والے ہیں ڈی جے براو کی جگہ پر اس مقابلے میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر جیسن بہرن ڈروپ کو ٹیم میں موقع دیا جائے گا وہ ایک ساندار تیز گنواز ہیں لیکن ابھی وہ پوری طرح سپیٹ ہے یا نہیں یہ کہنا مسکل ہے تو وہیں پر اس کے بار نمبر دس پر اترنے والے ہیں سردول تھاکور تو نمبر گیارہ پر دیپک چہر اترنے والے ہیں یعنی کہ جیدہ بڑے بدلاؤں کی جرورت تو چینل سپر کنگز کو بھی نہیں ہے لیکن گین باجی میں اس ٹیم کے پاس ربطار والا ایک گین باج چاہیے تو دوستو دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 دیکھنے کے بعد آپ کو کون سی ٹیم مجبوط لے گی ہمیں کمیٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھی دوستو اس مقابلے میں ہماری پریڈیکشن یہ ہے کہ یہاں پر بلے باجی میں تو دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو کڑی ٹرک کر دیتی ہوئی نجر آ رہی ہے لیکن گین باجی یہاں پر چینل سپر کنگز کی تھوڑی کم جور ہو سکتی ہے آپ کی کیا رہی ہے ہمیں کمیٹ کر کے جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیئر جرور کریں دنیا ویڈیو